اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا عامل بننا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تو زہرہ لل بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں عمل، عملیات، مقلات، پری کی معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ کو عمل تو کرنا ہی ہوگا آج ایک پری کی ملکہ کا خاص عمل میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کے عامل بننے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آ حدیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا رائی گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہے اگر اس سے بھی کوئی اور چھوٹا نبی پاسر صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال کرتے تو میرا نیک خیال کہ انسان خسارے میں ہیں اپنے اندر تکبر کر کے اپنے اندر غرور کر کے نبی پاسر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہی دکھاتے ان کو تکلیف ہی پھنچاتے ہم نبی پاسر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نا ہم جب قیامت میں جب ہم سب مر جائیں گے کہنا تو نہیں چاہتی لیکن برحق ہے جب ہم سب مر جائیں گے تو سب اپنے اپنے نبیوں کے سائے جھنڈے تلے ہوں گے تو پھر ہم نبی پاسر صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے تلے ہوں گے انشاءاللہ تو پھر غرور و تکبر نہ کریں پیارے بہن بھائیو نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو پھر مشکل ہو جائے گی نا ہم امت ہی ہیں ان کے پیارے پری ملکہ ایک خوبصورت عمل ٹھیک ہے کئی توش پری کا نام ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہاتھوں پر حاضر کرنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی یہاں تک کہ ناخون یعنی انگوٹھے کے ناخون کے اوپر بھی اس کی حاضری آسانی سے کی جا سکتی ہے لیکن آپ کو عمل بننا پڑے گا اس کا لفظ پہلے سن لیں غور سے سن لیں وقت رات کا بہتر ہے تین وقت میں آپ کو بتاتی ہوں تحجت رات عشاء ان تین وقت میں یہ عمل کر لیجئے گا دن نوچندی جمعہ رات لازم ہے نوچندی جمعہ رات نوچندی دوار نوچندی پیر نوچندی دوار یعنی اسلامی مہینوں کے حساب سے جو ان سے دن ہے ان دنوں میں آپ یہ عمل کریں پرحیز حاضرات میں ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ باجی آپ پرحیز نہیں بتاتے حاضرات میں پرحیز اتنا نہیں ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عمل ہم سے پوچھ کر کریں تو تاکہ ہم دعا خیر بھی کر دیں حصہار بھی کر دیں اور آپ کی مدد بھی کر دیں ایک استاد کہونا بہت ضروری ہے لفظ ہے غور سے سن لیں اصمتو علیکم واقسمتو علیکم ٹھیک ہے جیسا 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 ترسن 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 حاضر امیت حاضرشو بے غور سے دہیں اصمتو علیکم واقسمتو علیکم جیسا 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 ترسن 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 حاضر امیت حاضرشو ٹھیک ہے میں نے پوری کوشش کیا لکھنے کی اگر پھر بھی میری آواز سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اس لئے میں نے بول کر بتا دیا کاجل کوئی سا بھی کاجل ہو سرسوں کا تیل ایک ڈراؤپ ایک کترہ سرسوں کا تیل لیں کاجل کے اوپر تھوڑا سا تیل جو انسا ہے اگر آپ ڈالیں تو وہ ایک رہنمائی کا کاجل روحانیت کا کاجل تیار ہو جائے گا اب اس کے اوپر تیتیس مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ دروش شیف کے ساتھ سورہ کوسر پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ نے جب یہ عمل آپ نے کر لیا نا اب کاجل بھی آپ نے تیار کر لیا جو آپ نے دعا یاد کرنی تھی وہ بھی آپ نے سن لی نقش آپ اپنی بازو پر باندھ لیں بلکل اسی طرح نقش بنا کرنا بے شک اس کی فوٹو کا بھی کروا کر بھی اپنے بازو پر باندھ لیں جب یہ عمل کے عامل بن رہے ہیں نا عمل کر رہے ہیں پری کی حاضری کا عمل قید کانی غلام کانی قابو کانی ٹھیک ہے صرف حاضری کا عمل جب پریوں کی ملکہ حاضر ہوتے ہیں نا وہ خوش ہوتی ہے آپ ان سے کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں لاسٹ میں بات کی جائے گی آخر میں بات کی جائے گی آنکھوں کو بند ہونا ضروری ہے جب یہ عمل پڑھ رہے ہوں تو دب آنکھوں کو بند کر لیں آپ نے سورہ کوسر کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ اس عزائم کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے نا آپ نے پری کا نام لینا ہے کئی توش ٹھیک ہے جب حاضری شو کہیں گے نا کئی توش بولیں گے پھر تین مرتبہ آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے پھر اس ایک دعا کو پڑھنا ہے اس کے بعد حاضری شو جب کہیں گے کئی توش کو بلائیں گے ٹھیک ہے یہ تین مرتبہ کا یہ عمل ہے یہ تین مرتبہ آپ نے دہرانا ہے اب آپ نے اگر خود پری کو دیکھنا ہے تو پھر کاجل سرسوں کا سورے کوسر کا بنا وہ آپ کے پاس ہو ہاتھ کی ہتھیلی پر آپ جو انسا ہے اس کو لگا سکتے ہیں گول دائرہ بنا کر لی تو ناخون پر لگا لیں یعنی انگوٹھے کے ناخون پر بھی آپ لگا سکتے ہیں پری انگوٹھے کے ناخون پر بھی حاضر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آنکھوں کو بند کر لیں روشنی آپ کے کمرے میں جہاں عمل کر رہے ہیں وہاں پر اتنی ہو جیسے ایک کینڈل یعنی مومبتی یا زیرو پاور کا بلک ٹھیک ہے اتنی سی روشنی ہو اور خاموش ہو تحجد کا ٹائم رکھیں گے نا پھر بہت ایک تو بابرکت ہے اور اللہ پاک دعائیں بھی قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ حاضر بھی ہو جاتی ہے اب آپ نے فالتو بات کوئی نہیں کرنی آپ کس مقصد کے لئے انہیں بلا رہے ہیں اگر فرض کریں کسی بہن بھائی کا کام نہیں چل رہا کاروبار نہیں چل رہا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کسی میں جادو وغیرہ تو نہیں کروئے آپ بتا سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گی پھر کیونکہ ہم جیسے اللہ کی مخلوق ہیں اسی طرح اللہ پاک نے بہت سارے دنیا بنائی ہوئے ہیں اسی طرح پریئیں بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہیں ٹھیک ہے ہاتھوں پر بھی حاضر ہو جاتی ہے ناخن پر بھی حاضر آپ نے جو بات ان سے پوچھنی ہے ایک بات یاد رکھیں گناہ کی بات سے دو رہیں بابرکت پاک پریئیں ہوتی ہیں پریئیں یعنی مسلمان جنمی ہیں ٹھیک ہے نا پریوں کا مطلب خوبصورت مخلوق ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی غلط بات ان سے نہیں پوچھنی آپ نے ہمیشہ عدب و احترام سے ان کو سلام کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے بات کرنی ہے جو بھی مسئلہ ہے آپ ان سے پوچھیں اور ان سے وہ دعا پوچھیں جس سے وہ مسئلہ حل ہو جائے تو پری آپ کو توفے کے طور پر جو دے چاہے وہ پیسے ہو دولت ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو سنبھال کر رکھ لیں وہ صرف آپی کو نظر آ سکتی ہے کسی اور کو کبھی بھی نظر نہیں آتی اس کی حفاظت کریں اگر فرض کریں کسی کے پاس رزق نہیں ہے پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا ایسا ذکر یا کون سا ایسا عمل ہم کریں جس سے یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو وہ الحمدللہ آپ کی مدد کرے گی آپ دعا کریں بشرت اللہ کے حکم سے ہر کام الحمدللہ وہ کرتی ہے ٹھیک ہے غلط عملیات کا استعمال کرنا ظالم لوگوں کا کام ہے عمل اگر میں آپ کو سمجھا رہی ہوں عملیات میں اگر آپ کو سکھا رہی ہوں غلط استعمال نہ کیجئے بس اتنی سی بہن کی ریکویسٹ ہے غلط استعمال کیا نہیں اور عمل خراب ہوا نہیں دوبارہ ایک دفعہ آپ کی روحانیت غلط استعمال سے چلی گئی نہ آپ کی روحانیت کچھ بھی کر لیں دوبارہ واپس آنے والی نہیں ہے یاد رکھیں آنکھوں کو بند کر کے ہمیشہ عمل کریں کیونکہ روشنی آنکھوں کے درمیان سے ہی شروع ہوگی جب روشنی ظاہر ہونے لگے پری خود با خود آنکھوں میں بھی نظر آنے شروع ہو جائے گی پھر وہ اتر کر آنکھوں سے اتر کر آپ کے ہاتھ پر حاضر ہو جائے گی جہاں پر کاجل سرسوں کے تیل کا بنا ہوگا سرسوں کا ایک بوند یا ایک کترہ سرسوں کا کاجل کے اندر سرسوں کا تیل ڈالیں اور جو سورے کوسر ہیں اس کو میں نے آپ کو بتایا تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے بلکل اسی طرح عمل کریں خراب نہ کیا کریں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں عمل کی تعداد میں فرق نہ رکھیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے عمل کیجئے گا عمل میں غلطی کی کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ عامل اس عمل کا بن رہے ہیں بہت آسان عمل ہے اور الحمدلی اللہ پر ہی حاضر ہو جاتی ہے اگر آپ اس چیز کا عامل بن جاتے ہیں یہ عمل کم از کم اکیس زندہ کا پورا کریں تو آپ اس کے عامل بھی بن جائیں گے وقتی طور پر اگر آپ نے حاضری کروانی ہے تو کسی بچے پر بھی کروا سکتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے خود پر بھی حاضری کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے خود پر حاضری نہیں کروانی ہے اور اس کا عامل ہی بننے ہے پری کو ہر وقت حاضر کرنے کا حکم دینے کا عامل بننے ہے پھر آپ اس کو اکیس دن کا عمل ہے وہ آپ اس کو پورے اکیس دن تک جاری رکھیں ٹھیک ہے اس میں پرہیز جنسہ ہے وہ آپ دودھ دہیں اور دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں کچھا درک لسن پیاز استعمال نہ کریں پکا ہوا کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ تو زہرہ کی طرح سے پیش کی جاری ہے اگر ویڈیو کی سمجھ ہاتی ہے ہماری حوصلہ حضائی کے لیے ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اوروں کی بھی مدد ہو جائے جزاک اللہ خیرہ اسلام لیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدار یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھی یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدار بھی کروانا جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخدار کروانا ہے تبی رابطہ کرے اگر استخدار نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو پریشان ہال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ